پاکستان بقائے پاکستان علم میں جہاں پہ شہید دفر نہیں ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ غازی نہیں ہے اور ان شہداء کی وجہ سے ہے کہ آج سارے ایم این ای ایم این ایز آپس میں بیٹھ کے گپے شپے بھی لگا لیتے ہیں آپس میں باتیں بھی کر لیتے ہیں محفوظ محول میں بھی بیٹھے ہیں یہ ان شہداء کی قربانیوں کا صلح ہے کہ جو ہمیں آج پاکستان میں ازادی میسر ہے ہندوستان نے انٹرسپیکشن نہیں کی انہوں نے ہر چیز ہماری طرف ڈالی اس کا سب سے زیادہ نقصان جناب سپیکر کشمیریوں کو ہو رہا ہے اور پنجابیوں کو ہو رہا ہے دونوں طرف اگر جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ یا کشمیری سفر کرتے ہیں یا پنجابی سفر کرتے ہیں اور پورے یہ جو انہوں نے بات کی ہے جو اب یہ کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ نہیں رہے گا پاکستان اور ہندوستان کے لوگ صرف سفر نہیں کریں گے پوری دنیا کے لوگ سفر کریں گے دنیا جو ہے وہ اس کو سفر کرے گی یہاں پر جناب سپیکر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں چالیس سال پہلے کی ہماری جو پولیسیز تھی ہمیں ان میں بھی یقینی طور کے اوپر ریویو کی ضرورت ہے اور یقینی طور کے اوپر اس ایوان کو پاکستان میں شدت پسندی کے اوپر بھی ایک آواز اور یک جان اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح یہ ایوان آج اس معاملے کے اوپر یک جان ہے یہ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہماری بہت بڑی مجورٹی پندرہ پندرہ گارڈز لے کے جب تک باہر نہ نکلے ان کو حفاظت کا محفوظ ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے اندر یہ یقینی طور کے اوپر جو شدت پسندی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انٹرسپیکشن کریں پرائیم منسٹر صاحب نے جناب سپیکر جب سے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے ایک سٹیٹسمن کا رول ادا کیا ہے کل وہ یہاں تشریف لائے انہوں نے پوری اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا پرائیم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ان چھے مہینوں میں پاکستان مشر کے وسطہ میں ایک اہم پلئر بن کے اُبرا ہے یہاں میں یہ بات تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں اوائی سی کے حوالے سے محمد بن زید اور محمد بن سلمان اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کے جو کردار کے اوپر جو کچھ بات ہوئی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور فورن منسٹر صاحب سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے ہی سارے اس معاملے کو لیڈ بھی کیا ہے جو یو اے ای کے حکمران ہیں جو سعودی عربیہ کے حکمران ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں جو اوائی سی میں معاملہ آیا وہ یقیناً ایک اس کی غلط فہمی ہے اس کو کافی ڈیٹیل سے پہلے جو ہے وہ فورن منسٹر صاحب نے بھی ایڈریس کیا ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ شاید ہمیں ایک موقع مل جائے شکریہ آئی وہاں پر باتچیت کرنے کا جس کی وجہ سے باتچیت نہیں ہو سکی جناب سپیکر آج ہندوستان تقسیم ہے آج پاکستان متحد ہے ہمیں ہندوستان کے سین ایلیمنٹ سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس جانسے میں کہ ایک آدمی کا الیکشن بن جائے آپ اس جانسے میں نہ آئیں اگر جنگ کا محول بنا تو پاکستان کے لئے تو نقصان دے ہے ہی ہے ہندوستان بھی اس معاملے سے بچ نہیں پائے گا آخر میں جناب سپیکر میں پاکستان کی آم فورسز کو خصوصا جنرل کمر باجوا صاحب کو اور پاکستان کی ائر فورس کو جس بہادری کے ساتھ جس انہوں نے جو ہے یہ معاملہ سارا اس کو پاکستان کی فورسز نے ڈیل کیا اس سے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے اور پورا ایوان پاکستان کی افواد کے پیچھے کھڑا ہے انشاءاللہ دعالی اکسی صاحب پلائی سیوار کی مشاہد حسین صاحب مشاہد اللہ صاحب ساری یہ سینٹ کے دو تین پارلیمان لیڈر ہے اس کے بعد کر گئے پھر اب میں اس کے بعد آپ آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کو بڑا دیر سے خیال تو آیا لیکن آیا تو صحیح دیر ہوئی آنے میں ان کے شکر ہے پھر بھی آئے تو آپ نے تمام پارلیمانی لیڈروں کا سینٹ سے بھی اور یہاں سے بھی خطاب کروایا بڑا اچھا گیا لیکن میں اتفاق سے سینٹ میں جو سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا پارلیمانی لیڈر ہوں مجھے وہاں ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھولا دیا ہم نہ تمہیں بھولا سکے اور ایسا ہو کوئی نامہ بھر یہ ڈوگر صاحب پھر رہے تھے میں ابھی ایک ارس کروں جی اس طرح آئے کہ ایک تو میں نے سب کوٹ دیکھنا ہے پھر ماشاءاللہ آپ ادھر پارلیمانی لیڈر ہیں میں آپ اچھے آدمی ہیں میں تو ویسی ذرا تھوڑا وہ ہے کہ ایسا ہو کوئی نامہ بھر بات پہ کام دھر سکے پڑھ کر یقین کر سکے جا کر انہیں سنا سکے اور تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے کا قول کس کی زبان کھولے گی پھر ہم ہی نہ گر سنا سکے اور لپے سوال ہے یہاں شوق ویسال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں ہم سے نظر ملا سکے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے میں نے تخریج تو بڑی لمبی چوڑی تیار کی ہوئی تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے اب مجھے ٹائم نہیں ملے گا میں بڑی تیزی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک یہ جو کل یہاں پہ یہ جو پائلٹ نندن جو ہے ابھی نندن اس کو چھوڑا ہے میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اسے کب چھوڑنا چاہیے تھا کب نہیں میں ان کا جواب جو آیا ہے اس پہ وہ بڑا دلچسپ ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ تو ابھی ٹویلر ہے ابھی فلم یہ بڑا افسوسناک ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا کوئی مصبت جواب آئے گا اور آنا چاہیے تھا ساری دوریا نے اس کو بارہ الحیل بھی کیا ہے لیکن وہاں سے بڑا بڑا تکلیف دے جواب ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بجائے وہ بلکہ ان کے میڈیا کو دیکھیں آپ ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا دباؤ کا نتیجہ ہے اور یہ عمران خان ڈر گیا ہے ہم سے یہ یہ گفتگو میں نے خود سنی ہے اور ایک ایک چینل پہ نہیں سنی کئی چینل پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب وہ تو ڈر گئے انہوں نے تو دے دیا چوبیس گھنٹے نہیں گزرے ہم نے دباؤ ڈالا آپ یہ کوئی ہے یہ جواب تو موڈی ہی دے سکتا ہے اصل میں سر بات یہ ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے نرندر موڈی نے یہ کہا تھا اپنا الیکشن کمپین میں کہ ہندوستان کے دن بدلنے والے ہیں اب پانچ سال بعد وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہندوستانیوں کے دن بدل چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس نے واردہ ڈالنی ہے جناب والے اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے ہندوستان کا کہ ہندوستان کے لوگوں پہ ہندوستان کی فوج پہ اور ہندوستان کے میڈیا پہ ان کی فلموں کا بڑا اثر ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کا ایک ہی ستون ہے اور وہ ان کی فلمیں اور ایسے ایسی ڈیالوگ بازیاں کرتے ہیں ان کے میڈیا کے لوگ خاص طور سے اور ان کے دیگر لوگ بھی مثلا ایک فلم کا ڈیالوگ ہے وہ سارا میڈیا سنا رہا تھا کچھ دنوں سے کہ ہم گھس کے ماریں گے اب یہ کوئی گفتگو ہے کرنے والی اچھا پھر وہ گھسے یہ ابھی نندن گھسے تھے نا حملہ کیا تھا نا انہوں نے لیکن مارا تو پھر نبی صدیقی نے نا تو آپ کا ڈیالوگ تو آدھا ہی رہ گیا آپ حسن صدیقی آپ نے ابھی نندن تو پیدا کر دیا لیکن حسن صدیقی آپ کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوا نہ ایم ایم عالم پیدا ہوا نہ اس کی سنت کو چلانے والے پیدا ہوئے اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ ہمارے فوجیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آزاد منش انسانوں کے دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں یا تختہ سولی بھانسی کا یا تخت مقام آزادی کا اب آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ جو پائلٹ پروجیکٹ چلاتے رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے وہ ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن مودی کو کون سمجھائے گا اس کے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں دنیا میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دہشتگرد ذہلی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بھاچ بھا جو ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے یہ شاید دنیا کی واحد پارٹی ہے کہ جو رسس کی وشوہ ہندو پریشت کی ذہلی تنظیم ہے بنیادی تنظیم یہ نہیں ہے ان کی یہ واحد ہے دنیا میں پاکستان میں الحمدللہ ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی کوئی دہشتگرد تنظیم ہو جسے وہ کوئی اون کرتے ہیں یہ باقاعدہ اون کرتے ہیں اور کشمیر میں تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں ایسو کر رہے ہیں ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں کیا پچھلے دنوں انہوں نے ایک بچی کو ہندو بچی تھی انسان تو چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو انسانی ہے نا اسے اس بات پہ جلا کے مار دیا پہلے تشدد کیا پھر جلا کے مار دیا کہ یہ ایک عیسائیوں کے عبادت خانے میں گئی اور عبادت وہاں پہ کی گر جائے میں اس کے نتیجے میں اس کو مار دیا پھر آپ یہ دیکھئے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے عیسائیوں کے مقانات نہیں جلتے کیا دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ آئی سی میں کہ ہمارے کروڑوں مسلمان ہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں ہندوستان میں اور کشمیر کے اندر دیکھیں بات یہ ہے میں ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں یہ ان باریکیوں کو سمجھ سیں عمران خان صاحب نے پچھلے تین چار دن میں ریپیٹڈ لی ایک بات کہیے کہ ہم دہشت گردی میں مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اب یہ بڑی باریک بات ہے باریک بات اس لیے ہے کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے کمپوزٹ ڈیالاؤگ کرنے یہ یہ ڈیپلومیٹک لینگویج ہے کمپوزٹ ڈیالاؤگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر سمیت سیاچن سمیت کارگل سمیت سرکریت سمیت دہشت گردی پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں آپ کو یاد ہوگا شملہ میں شملہ میں جب یہ یہ ایگریمنٹ ہوا وہ جملہ ہے اس میں کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو دو طرفہ بنیادوں پہ حل کریں گے تو اس کے بعد انڈیا نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ اب کشمیر کی جو وہ یونائٹیڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ انفریکچویس ہو گئی ہیں اس لیے کہ یہ نیا معاہدہ ہو گیا کہ ہم بائی لیٹرل اس کو مذاکرات کر کے تیہ کریں گے اچھا اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی دہشتگردی پہ بات کریں بھائی دہشتگردی منبا نہیں ہے اس خطے کا جو اصل مسئلہ ہے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر ہے اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو اگر ہوتی بھی ہیں کہیں پہ تو بات یہ ہے کہ یہ یا انہوں نے شعوری طور پہ کیا ہے یا لا شعوری طور پہ یہ شاہ محمود قریشتی صاحب کو زیادہ پتا ہوگا لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں ہمیں کامپوزٹ ڈیال آف کرنے بلکل کریں دہشتگردی پہ میں نہیں کہہتا آپ اس بات کو باریکی کو زیادہ سمجھتے ہیں ڈپلومیٹ بھی ہیں آپ ہیں تو شیاسی لیڈر لیکن ڈپلومیٹسی تو کرتے ہیں تو اس پہ بھی ذرا مہربانی کر کے اس پہ بھی ذات ہونی چاہیے اور آئندہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کو مہربانی کر کے بند کریں یہ بڑے ورنہ پھر کل کو ہمیں بھگتنا پڑے گا اس بات ماشاءاللہ آپ دل چاہتا ہے کہ آپ جتنی بھی بات کر رہے ہیں ہم سنیں بہت اچھے صحیح کسی بات کرتے لیکن ٹائم ہماری لیے ایک بڑا دی پلیز وقت کی آنچ پر بلکہ یہ کہلوں کہ گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے آپ کیوں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں میں چلیں میں اب تیزی سے کرتا ہوں بات یہ کشویر کے مسئلے پہ بڑی بات ہے میں نے کہا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے اس کو ایکسپنج کرتا ہوں یہ گھڑی والا ایکسپنج کرتے ہیں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں میں نے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور بات آگئی ہے تو مجھے شائع نہیں